اسلام علیکم جو بھی غیر قانونی چیز ہوگی اس کا یہ قانونی ٹی وی جو ہے اس کا پیچھا کرے گا اب مجھے کئی دوست کہتے ہیں کہ سر جی آپ اتنا عمران خان کے اوپر تنقید کرتے ہیں عدلیہ کے اوپر تنقید کر دیتے ہیں اور یہ سارا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تنقید کرتے ہیں تو آپ کو ڈر نہیں لگتا تو میں کہتا ہوں جی میں ہمیشہ قانون کے اندر رہ کے میں سینئر وکیل ہو سپریم کورٹ کا قانون کے دائرے کے اندر تنقید کرنا اصلاح کرنا بات بتانا یہ ہمارا فرض ہے اور اس سے ہم پیچھے نہیں اٹھیں گے ہم کرتے رہیں گے ہم کرتے رہیں گے یہ ٹھیک ہے جی اور دوسرے مجھے بڑے فون آئے کہ سر جی آپ نے شباہ شریف کو جگانے کی بڑی کوشش کی ہے اور ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں آپ ہر ویڈیو میں شباہ شریف کو جگانے کی کوشش کرتے ہیں جگانے کی کوشش کرتے ہیں یہ مسلم لیگ نون والوں نے کہا ہے کہتا ہے جگاتے جگاتے کہیں خود نہ اندر ہو جائے آپ کہیں خود نہ آپ کو جو ہے نہ اندر کر دیا جائے آپ اتنی زیادہ تنقید کرتے ہیں اور پھر شباہ شریف کو جگانے میں قانونی ٹی وی چینل نے اہم رول ادا کیا ہے یہ ان کی انفاظ ہیں اپنے نون لیگ والوں کے تو ہمارا صرف ایک ہی جواب ہوتا ہے دوستو کہ ہم آپ یقین کریں میں آپ کو یہ ادھر سے دل سے بات کہہ رہا ہوں کہ جو چیز میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے خلاف ہے اس کے لیے میں نے بولنا ہے چاہے اس کی جو مرضی قیمت ادا کرنی پڑے یا تو میں چینل بند کر دوں تو پھر ٹھیک ہے میں اپنے طور پر جو بھی کروں لیکن ہم نے آواز اٹھانی ہے حق سچ کی آواز اٹھانی ہے قانون کے دائرے کے اندر اٹھانی ہے اس میں ہمیں کوئی جو ہے نا وہ رکاوٹ نہیں ہوگی نا آئے گی مجھے پتہ ہے کہاں پہ کنٹیمٹ لگتی ہے مجھے پتہ ہے کہاں پہ میں نجاز باتیں کر رہا ہوں کوئی ذاتیات کی باتیں کر رہا ہوں وہ میں نہیں کرتا میں ہمیشہ جو حق سچ کی بات ہوتی ہے وہ قانونی ٹی وی چینل کرتا ہے اور کرتا رہے گا آپ اپریشیٹ کرتے ہیں پسند کرتے ہیں لائک کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں میں آپ کو بہت سلام کرتا ہوں آپ ہی ہمارا حوصلہ ہے دراصل ٹھیک ہے جی تو آج جو آپ کے سامنے ویڈیو لائے ہونا سر وہ بڑی زبردست ہے رانہ سنواللہ صاحب نے انکشافات کر دی ہیں بڑے بڑے ایک تو آپ کا پتہ ہے کہ حکومت کو جب سے نواز شریف کے دو ٹیلی فون آئے ہیں پتہ ہے نا کون سے ایک مولانا فضل رمان صاحب کو ایک بلاول بھٹو کو ان کی نیندیں اڑ گئی ہیں ان کی چولیں ہل گئی ہیں ان کی حکومت جو ہے نا تھر تھلی پڑ گئی ہے ان کو رات دن کی نیندیں اڑ گئی ہیں ان کو جیلے نظر آ رہی ہیں ان کو جناب ہوائی جہازوں کے ٹکٹ یہ بک کروا رہے ہیں یہ سب جو ہے نا صرف نواز شریف کے ایک ٹیلی فون پہ اب یہ آج رانہ سنواللہ نے بات کی ہے انہیں کہا جی ابھی تو یہ نواز شریف کے انہوں نے ایک ٹیلی فون آئے ہے ایک تصویر آئی ہے تو یہ اتنے پریشان ہو گئے ہیں تو ان کو میں بتا دوں کہ نواز شریف اہم رول ادا کرنے آ رہے ہیں یہ آج کی بات ہے جناب نواز شریف نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نے اہم رول ادا کرنا ہے دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ do or die کرنا ہے یا مرنا ہے یہ انہیں تیہ کر لیا ہے بلکل تیہ کر لیا ہے پاکستان کے لیے وہ مزید پاکستان کو ڈوبتا ہوا نہیں دیکھ سکتے آپ کو یاد ہے کہ جب کلسوب نواز کو وہ چھوڑ کے آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں پاکستان جا رہا ہوں اپنی بیٹی کو لے کے مجھے پتہ ہے میں سیدھا جیل جا رہا ہوں لیکن میں پاکستان اور پاکستان کے عوام کے لیے جا رہا ہوں یہ ان کا بیان تھا آنے سے پہلے تو دوستو یہ انہوں نے کہا ہے کہ جناب نواز شریف صاحب نے اہم رول ادا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو ان سے پوچھا گیا کہ جناب وہ کب آ رہے ہیں انہوں نے کہا جی جو ہی تحریک کا آغاز ہوگا تو نواز شریف صاحب ایسے آ جائیں گے آپ فکر نہ کریں آ جائیں گے اور دوستو میں نے بھی آپ کو کہا تھا کہ انشاءاللہ اس ہفتے کسی وقت بھی مریم نواز کی یا نواز شریف صاحب کی ایک پریس کانفرنس آنے والی ہے پریس کانفرنس آنے والی ہے جس سے سارے یہ مسئلح حال ہو جائیں گے انشاءاللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کل کے جناب انہوں نے ایک اور شوشہ چھوڑا ہوا ہے کہ شباز شریف نے جی زمانہ دی تھی اور اس نے بیان الفی دی تھی اب اگر نواز شریف نہیں آتے تو شباز شریف کو نااہل قرار دیا جائے شباز شریف کو جیل میں ڈالا جائے خالی وہ پچاس روپے کا اسٹام پہ جو اس نے لکھ کے دیا تھا یہ ان کی ہے اور آج بھی انہوں نے رانہ سنواللہ نے بڑی اچھی باتیں گئے انہوں نے کہیں جی دیکھیں ہم نے کبھی بھی حکومت کو نجیز طریقے سے تنگ نہیں کیا لیکن یہ ہمیشہ مراد سعید کے ذریعے شباز گل کے ذریعے ظلفی بخاری کے ذریعے فیصل وادہ کے ذریعے علی زہدی کے ذریعے ہمیں یہ ٹیز کرتے ہیں تنگ کرتے ہیں اور انہوں نے آج اپنے پروگرام میں کہا ہے چینل پہ کہ اگر ہم صرف مراد سعید کی وہ باتیں جو کتاب میں لکھی ہوئی ہیں پہلے سے وہ بھی اگر عوام کے اور قوم کے سامنے وہ کتاب پڑھنا شروع کر دینا تو یہ کسی کو موت دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے یہ آج رانہ سنواللہ نے کہا ہے تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جناب گیم جو ہے اس وقت وہ ڈی میں داخل ہو گئی ہے آپ کو بتا ہے فٹبال ہو یا ہاکی کی جو ہے نا وہ بال ہو جب وہ ڈی میں داخل ہوتی ہے نا تو کسی وقت بھی گول ہو سکتا ہے کسی وقت بھی گول ہو سکتا ہے تو آج رانہ سنواللہ نے بڑی زبردست باتیں کی ہیں اور آپ کو یہ میں کوئی اس میں کوئی نون لیگ والوں کے اندر کوئی سنواللہ صاحب نہیں تھے لیکن ہم نے ان باتوں کو ہوا نہیں دینی ہم نے بات کرنی ہے پاکستان کی ہم نے بات کرنی ہے پاکستان کے عوام کی پاکستان کے بائیس کروڑ عوام کی بھوک کی خربت کی بے روزگاری کی معیشت کی یہ ساری باتیں ہم نے کرنی ہے پاکستان کے حوالے سے نیازی صاحب ہمیں آپ سے کوئی ذاتی رنجش نہیں ہے ذاتی رنجش آپ سے کوئی نہیں ہے ہم نے کبھی آپ کی ذاتی باتیں جو ہمیں ہیں ہمارے علم ہیں ہم نے آپ کو کبھی اس طرح وہ ذاتی طور پہ جو باتیں مزید ہمارے علم ہیں ہم نے کبھی لوگوں کو نہیں بتائیں نہ بتائیں گے ٹھیک ہے لیکن اگر کوئی پاکستان کی بات ہوگی تو اس کو بتانے میں ہم نہیں ڈریں گے ٹھیک ہے دوستو آپ جو آپ کو یہ رانہ سنواللہ صاحب نے آج خوشخبری سنائی ہے نا وہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کسی وقت بھی ایک پریس کانفرنس بھرپور طریقے والی آپ کے سامنے آ سکتی ہے آج پھر ان کو دورے پڑے ہوئے ہیں فیاض الحسن چوہان نے پریس کانفرنس کی ہے شیخ رشید صاحب نے کی ہے اور دوسرے سارے فواد چودری صاحب نے یاسمی راشد کے خلاف راسمی راشد نے فواد چودری کے خلاف سارے ایک دوسرے کے خلاف باتیں کر رہے ہیں اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا کریں کہ نواز شریف تو سیت مند ہو رہے ہیں یہ ان کو دکھ ہے دیکھیں حد ہے ان کو یہ دکھ ہے کہ نواز شریف سیت مند کیوں ہو رہے ہیں وہ چلتے پھرتے کیوں ہیں انہوں نے ایک اور بات کی ہے کہ اگر نواز شریف تو ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ایکسرسائز بھی کر رہے ہیں کہتے ہیں اگر وہ ویڈیو سامنے آ گئی تو پھر ان کا ویڈ تو دیوار سے ٹکریں ماریں گے رانہ سلام اللہ کہتا ہے کہ اگر وہ ویڈیو ایکسرسائز والی جو ویڈیو ہے نواز شریف صاحب کی جو ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ہر روز وہ کرتے ہیں اگر وہ ان کے سامنے ویڈیو لیک ہو گئی اور سامنے آ گئی یہ پی ٹی آئی والے دیوار سے ٹکریں ماریں گے یہ اتنے گھبرائے ہوئے ہیں ان کو ہوش نہیں ہے یقین کرو ان کو ہوش نہیں ہے میں نے کال کتنی جذباتی تقریر کی تھی کہ اب یہ حکومت کے پاس صرف ایک مسئلہ رہ گئے جس پہ وفاقی قبیرہ نے جلاس بلایا تھا کہ نواز شریف کو واپس کیسے لائے جائے اب ایک دوسرے کی اوپر کیچڑ اچھال رہے ہیں نا وہ کہتے ہیں شیخ رشید تم نے کہا تھا جائے وہ یاسمی راشد کو کہتے ہیں جی تم نے کہا تھا فواد چودری کہتے ہیں جی میں نے نہیں ووٹ دیا تھا میں نے دیا تھا یہ اس طرح کی باتیں آپ کر رہے ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا کریں سمجھ نہیں آ رہے ان کو لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب آ رہے ہیں نواز شریف صاحب پریس کانفرنس کر رہے ہیں مریم نواز صاحبہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور اگر دوسرے لفظوں میں کہوں تو دم دم مست کلندر ہونے والا ہے انشاءاللہ اور نواز شریف صاحب نے کہہ دیا ہے کہ ہم درنے والے نہیں ہیں ہم گھبرانے والے نہیں ہیں ہم پاکستان کے لیے آئیں گے اور پاکستان کے لیے اگر جان بھی دینی پڑی تو دیں گے اور وہ کہتے ہیں کہ تمنا ہے کہ دنیا میں کچھ کام کر جاؤں نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ تمنا ہے کہ دنیا میں کچھ کام کر جاؤں اگر کچھ ہو سکے تو خدمت انسان کر جاؤں اور مر تو جانا ہے منصف تونے ایک دن بلاخر کاش مرتے مرتے روشن پاکستان کر جاؤں تھینکیو سبسکرائب کرنے کا شکریہ